موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق خوکر اور آج ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میں اور میں اس ٹیم آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک پارک میں ہوں اور پارک بھی کیا پارک ہے کیا شاندار پارک ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک ہیلیکوپٹر ہے اور وہ ہیلیکوپٹر بھی ایمبولنس کے استعمال کے لیے تو یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اس ٹیم پی ایف میزیم کے اندر موجود ہوں اور میزیم میں ایک بہت خوبصورت میزیم بنایا ہے پاکستان سزائیہ نے تو ہریالی ہریالی ہے ہر طرف ہر طرف ہریالی ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہیلیکوپٹر تو آج میں پی ایف میزیم کے اندر موجود ہوں اور آج میں آپ کو پی ایف میزیم کا وزٹ کراؤں گا شہر کے شہری علاقوں کے اور مختلف ریول ویلوگ تو بہت ہو گئے تو آج میں اپنی فیملی کے ساتھ پی ایف میزیم میں آیا ہوں تو آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہمارا پی ایف میزیم سے متعلق ہی ہوگا تو میرے ساتھ جڑے رہی ہے اور میں آپ کو مختلف جگہ آگا دکھاؤں کہ دیکھیں کتنی خوبصورت چھیئر بنی ہوئی ہے یہ بہت خوبصورت چھیئر بنی ہوئی ہے تو اب اس میں میں بیٹھ کے بھی دیکھتا ہوں تو یہ بہت خوبصورت پتھر کی چیئر ہے اور یہ بیچ میں سینٹر میں ایک میز دیا ہوا ہے سینٹر میں اور چاروں طرف چار پھٹیا ہیں دو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں گی ایک میں بیٹھا ہوا ہوں اور ایک میرے اس جانب ہے تو یہ بہت خوبصورت یہ چیئر کا سیٹ ہے اور یہ جگہ جگہ لگی ہوئی ہے اور ہر طرف ہریالی ہریالی ہے جس طرف بھی میں کیمرو گھماتا ہوں تو بہت خوبصورت جو سینٹر نظر آ رہے ہیں ناریل کے درخ مرد ہیں یہاں پہ بڑے قضاور تو یہ وہ ایمبولنس ٹائپ کا یہ ہیلیکوپٹر ہے اور کچھ ہمارے پرند پر سورج کا ایشو ہے جس کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھ کے بنانا ذرا مشکل ہے لیکن مجھے صرف اٹھ کے چلنا پڑے گا یہ سامنے گفٹ شاوپ ہے کیونکہ میں تنی دور سے یہ شارٹ پر ہی نہیں آئے گا یہ گفٹ شاوپ ہے اور جیلзی اور چاہتی سابر ایک سو چار سٹار فائٹر چاہتی سپر اختانیل چاہتی سپر اختانیل موسیقی 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 پاکستان کے پائلیٹوں نے کارنامے انجام دیئے ہیں ان جہازوں سے کے لڑا کا تیاروں کی اس اسٹری کے اندر پاکستانی پائلیٹوں کے کارنامے نہ بھلا دینے والے ہیں یہ ٹی برڈ جہاز ہے اور اس کے علاوہ بھی دکھاتے ہیں ایک وسیو عریض گراؤنڈ کے اندر پی ایف میوزیم پارک ایک بہترین سفری ہی پارک ہے جس میں سفری کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو بھی دکھایا جہا ہے اور وہ ٹیکنالوجی جو ہم استعمال کرتے رہے ہیں ماضی میں اور اب ہماری تاریف کا حصہ ہے اور اسی لئے ان چیزوں کو استعمال کے رکھا ہوا ہے اور یہ ہے ہماری پاک فضائیہ کا ایک بہترین جہاز میراج میراج فرانس کا ایک لڑا کا بمبر تیارہ ہے جس نے انیس سو چھپن میں پہلی پرواز کی اور اسے پاک فضائیہ میں انیس سو سٹھ سٹھ میں شامل کیایا ہے اس میں ایک اینجن ہے جو کہ تیرہ ہزار دو سو سٹھ سٹھ پاؤنڈ کی طاقت میں یہ کرتا ہے ڈھوڑا سو تیس میل فی گھنٹے کی رفتار سے جو کہ آواز کی رفتار سے ڈھوڑنی رفتار ہے پچھتر ہزار کٹ کی بلندی تک بڑان دیتا ہے یہ جہاز کے اندر تیس ایم ایم کی دو دو پہ موجود ہیں اس کے ڈلٹا نوہ پروں کے نیچے پانچ سو پونڈ وزنی آٹھ بم یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو اس طرح کے آٹھ ہم نصد کی جائے سکتے ہیں باق پدائیہ میں دو قسم کے میراج تیارے شامل کیے گئے ہیں ایک میراج فائف اور دوسرا میراج ای پی تھری جس میں ریڈار لگا ہوگا اس ریڈار کی بدولت یہ دن میں بھی اور رات میں بھی جہاز کو بہت بھی دیکھ سکتا ہے اور اپنی اس رات اور دن کی دیکھنے کی تلائیت کو اور جہاز کو تلاش کرنے کی وجہ سے یہ تیارہ دوسرے جہازوں سے منفرطہ آئے اور اس میں ہماری جنگوں میں بہت سارے کارنامے انجام دیئے ہیں اور یہ کارنامے بھی ہمارے پاک فضائیہ کے پائلٹس کے مرونے منت ہیں تو یہ ہے میراج فائیو اپنی آواز سے دو گناہ اس سویٹ سے پچھتر ہزار فٹ کی بلندی تک جانے کی صلاحیہ دکھنے والا یہ جہاز میراج فائیو ہے یہ ہے پاکستان کا بہت ہی خطر کا ہتھیار اور یہ بھی میزیم کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اب ہمارے پاس اس سے کئی جدید چیزیں موجود ہیں بلیک ایرو میزائل اس کو بلیک ایرو میزائل کہتے ہیں بلیک ایرو میزائل زمین سے خضا میں مار کرنے والا میزائل ہے جو کہ پاکستان ائر فورس میں 1983 میں شامل کیا گیا بنیادی طور پر یہ چینی ساختہ میزائل ہے جو کہ سی پی ایم آئی ای سی کمپنی نے بنایا ہے یہ میزائل دس سال تک کارامہ دیتا ہے یہ میزائل 32 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور 26 کلومیٹر کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے اس میزائل کی رہنمائی ریڈار کرتا ہے اور یہ اپنے ساتھ ایجی ون نائنٹی بارودی مواد دے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میزائل کی مارک گرانے کی صلاحیت ترہا ہے 73 سے 92 سیست تک ہے یہ میزائل مایا اندل موٹر اور ریڈیو کنٹرول آلات سے مشتمل ہے پاہم اس میزائل کو 2009 میں پاک فضائیہ سے سبک دوش کر دیا گیا تھا اور یہ سم پی ایس میزی میں نمائش کے لئے رکھا ہوا ہے بلیک ہیرو میزائل اور اب ہمارے پاس اس سے بھی خطرناک میزائل سسٹم موجود ہیں ہماری اپنی انجینئرنگ کے نتیجے میں ہمارے پاس آج اللہ کا کرم ہے کہ بے شمار ہتیار ہیں اور یہ ہتیار ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اس لئے اب جدید ہتیاروں نے ان قرآنے اور روایتی میزائلوں کی جگہ لے لیے جو کہ پچاس ہزار فٹ تک ہی بلیندی تک اوڑ سکتا ہے اور یہ جاگ پانچ سو کیارہ منفی گھنٹے کی رفتار سے برواز کر سکتا ہے اور یہ بار تیار اپنے نیچے ناٹ ازار پانچ سو مونہ بزری بم لے کر جا تک ہی ساکتا ہے ساکتا ہے جاہز میں چند تبدیلیاں کی جس کی بدہ ہوئی یہ پہلے کہیں زیادہ دور کے مقام تک جانے کے قابل ہوا اور انیس سو اکتر کی جنگ میں اس سے اندوستان کے شہر آگرہ پر بمباری کی گئی یہ جاہز کا ایک اور ورجن جو کہ آر بی ستاون کہلاتا ہے جس میں بہت سی نمائیں اور جدید ایلیہ کی تبدیلیاں کی گئی ہیں اس میں نیا جیمر جو کہ جاہز کی نقل و حرکت کو قائب کر دیتا ہے بھی موجود ہے یہ جاہز 1965 اور اکتر کی دونوں دارتی جنگوں میں مہارت سے استعمال کیا گیا اور ہمارے پائلوٹوں کی مہارت کسی سے ڈھاکی چھپی نہیں ہے پاک فضائیہ سے 1988 میں اس دی ستاون تیارے کو ریٹائر کیا گیا موسیقی 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 انتونو 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 جس کا نیٹو ریپورٹنگ نام سی یو بھی تھا یہ جہاز روس کے شہر میں بنایا گیا اس نے اپنی پیدائی پرواز 16 دسمبر 1957 میں کی یہ روس کا بنا ہوا درمیانی فاصلے کے لیے چھاتا پردار پوجھ اور کارگوڈ رانسورٹ کے لیے استعمال ہونے والا جہاز ہے جس میں چار تربو پروپس انجن لگے ہوئے تھے دو ایک پر پر اور دو دوسرے پر پر یہ تانسور تیارہ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ لڑا کا تیارہ کونسا جہاز ہے یہ مگ 21 بائیسن یہ ایک افوان ائر فورس کا مگ 21 جہاز ہے 1989 کی افوان جنگ کے نازو وقت میں اس کے پائلٹ نے اسے پشاور میں اتارا اور خود سیاتی پناہ لے لی یہ ایک افوانستان ائر فورس کا مگ 21 جہاز ہے جس کے پائلٹ نے 1989 کی افوان جنگ کے نازو وقت میں پشاور میں اتارا اور خود کو سیاسی پناہ کے لیے دیا اور مگ 21 ایک روسی ساکتا جہاز ہے جس نے اپنی پہلی پرواد 1955 کی جہاز میں ایک انجن ہوتا ہے جسے تو مانس کی کہتے ہیں جو اس جہاز کو چودہ ہزار پانچ سو پچاس پونڈ کی طاقت پہنیا کرتا ہے یہ جہاز 1385 میل فی گھنٹہ یعنی کہ آواز سے دگنی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اور 69 ہزار فٹ کی بلندی تک جا سکتا ہے مگ 21 میں 23 ایم ایم کی گھنے لگوی ہوتی ہیں اور اس کے پروں کے نیچے 30 پونڈ وزنی اطلا رکھا جا سکتا ہے دیکھنے میں یہ چھوٹا سا جہاز ہے مگر اس میں ایمینیشن کی ایک بڑی مقدار آتی ہے 30 ہزار پونڈ وزنی اطلا جس میں راکٹ بم میزائل شائمل ہو سکتا ہے مگر کس کو اندوستانی فضائیہ میں کافی عرصے سے ریڈ کی اڈی کی احساس حاصل ہے اور جو کہ انہوں نے انہوں نے یہ امریکی ساختہ ہوای جہاز ہے ڈگلس اے ٹوینٹی سکس انویڈر دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پی ایف میوزیم کراچی کی ہے اور اس کے پارک میں موجود سیکڑوں جنگی جہاز اور شہری ہوابادی سے متعلق جہاز موجود ہیں ان میں سے چند جہازوں کے بارے میں میں نے آپ کو تفصیلن بتایا اور ان جہازوں کے بارے میں بتایا جو ہماری ڈگلس اے ٹوینٹی سکتر کی اکتر کی جنگ کے اندر استعمال ہوئے اور ہمارے ہیروز نے ہمارے پائلٹ نے بڑے بڑے کارنامیں انجام دیئے جو کہ فضائی جنگ کی تاریخ کا حصہ ہے اور ان کو امید ہے آپ سے یہ ویڈیو پسند آئے گی آئے گی اور مزید ویڈیو اندرہ ہونے کی وجہ سے ریکارڈ نہیں کی جا سکتی تو اب میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور ملیں گے اگلی تیسی ویڈیو میں آپ دوستوں سے گزارش صرف اتنی ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اعتداروں میں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور جو دوست نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل کا آپشن سیلیکٹ کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اللہ نیگے بات